اعتبار سے منایا اور کیوں نہ ہو کیوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سیکڑوں آیتوں کے اندر اپنے حبیب کی بلادت کا ذکر کیا ہے تو صحابہ کیوں نہ کرتے تابعین کیوں نہ کرتے اولیاء کیوں نہ کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی چیز ہے جس کو ہم آقا کی ملاد کہتے ہیں ملاد آئی یہ ہماری عیدوں کی عید ہے اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الادہا ہوتی کوئی عید نہ ہوتی نصار تیری چہر پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ کلیاں نہ ہوتی نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی نہ یہ شفق کا جمال ہوتا نہ یہ افق کی سرکی ہوتی نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا نہ یہ زمین کی چادر ہوتی نہ سبزہ زار ہوتا نہ بھوروں کی گنگناہت ہوتی نہ چڑیوں کی چہچاہت ہوتی نہ لالا کے رخصار ہوتے نہ نرگسی آنکھیں ہوتی نہ ظلفے ہوتی نہ کھم ہوتا نہ میں ہوتا نہ سرائی ہوتی نہ جام ہوتا نہ کائنات ہوتی نہ اردیات ہوتے نہ فلقیات ہوتے کچھ نہ ہوتے نہ بلکھاتی وی ندیاں ہوتی نہ گرتے وی آبشار ہوتے نہ موجے مارتے وی سمندر ہوتے نہ دریاؤں کی روانی ہوتی نہ سمندروں کی تگیانی ہوتی نہ پتھروں کا وجود ہوتا نہ پہاڑوں کا گرور ہوتا نہ درکتوں کی سبزہ دار ہوتی کچھ نہیں ہوتا کائنات میں نہ ستاروں کی انجمن ہوتی نہ خدا کی تصویح و تحلیر ہوتی نہ نمازوں کا جمال ہوتا نہ رکو کی برکتیں ہوتی نہ سجود کی رانائیاں ہوتی کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمینہ کا لال نہ ہوتا اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے لالہ کلامہ خلط دنیا حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا وہ وجہ کن فقاں ہیں وہ وجہ تخلی کے کائنات ہیں جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کن تو کنزل مخفیگن فاہبتو عرفا ونفتو فیمی روحی میں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے اپنی آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا میرے آقا علیہ السلام کے تارے دیوانے جنت ان کے تفیل بنی دوزہ ان کے تفیل بنی عرش ان کے تفیل بنا فرش ان کے تفیل بنا کرسی ان کے تفیل بنی فرشتے ان کے تفیل بنے جنات ان کے تفیل بنے انس ان کے تفیل بنے نہ آرائشے کرتا خدا سارے زمانے میں نہ کیوں آرائشے کرتا خدا سارے زمانے میں تمہیں دولہ بنا کے بھوجھنا تھا اس زمانے میں میرے بیدارِ آقا علیہ السلام کے تارے دیوانوں آقاِ کریم کی آمد حضور سجدِ آنم کی آمد تخلیقِ کائنات کی وجہ ہے وہ وجہِ تخلیقِ کائنات ہے اللہ اکبر قرآن کا نزول نہ ہوتا اگر وہ نہ آتے خدا کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوتا جنت میں اگر ان کا وجودِ پاک نہ ہوتا اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر وہ نہ آتے یاد رکھیں یہ گزگو تو انشاءاللہ آگے پھر کبھی ہوگی آج جو میرا عنوان ہے ہم ملاد کیوں نہ منائیں میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے بیگانے ملاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور ملاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی بس میں تھوڑی دیل ان کے کانوں کی سماعت ان کے دلوں کی توجہ ان کے نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے چہرے کی طرف چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں ہم ملاد کیوں نہ منائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ملاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو حضور تشریف لائے تو کیا ہوا آقا کی آمد بھی تو کیا ہوا بس اسی کا ذکر کرنا یہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب اس کے لئے کوئی احتمام کریں کوئی انتظام کریں کوئی جو ہے وہ سجاوت کریں تو یہ جد قدر احتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ سواب بھی بڑھتا جائے گا کیونکہ احتمام عزت و توقیر کے لئے ہوتا ہے تعظیم و احترام کے لئے ہوتا ہے اب آئے میں آپ کو بتاؤں ہم ملاد کیوں نہ منائیں اس لئے کہ ملاد کا جو تاروس اس کا پریچہ اس کا ڈیفنیشن جو میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور کی ملاد کے وقت کے باقیات کا ذکر کرنا یہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا احتمام جیسے نفس شادی سے کہتے ہیں شادی کی تعریف عورتوں میں یہ ہے کہ کسی لڑکا لڑکی کا اجاب و قبول ہوتا ہے نکا اسی کو کہتے ہیں دو گواہ ہو ایک قاضی تو بھی نکا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن کبھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ دو گواہ ہو ایک قاضی دولہ دننبل کے قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر دولہ کہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکا کیا دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کہ میں نے قبول کیا یا لڑکی کہے کہ میں نے نکا کیا آپ کے ساتھ لڑکا کہ میں نے قبول کیا نکا ہو گیا خطبہ پڑھنا سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب یعنی اگر خطبہ نہ بھی پڑھا جائے تو بھی نکا مسئلے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے اس کو ترک کرنا برا ہے نہیں کر سکتے بلکہ اگر پورا خطبہ کوئی نہ پڑھے الحمدللہ نحمدہو و نستعینو وہ جو سنتے ہیں صرف خطبے کی نیت سے کوئی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے خطبہ ہو گیا یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو اگر آپ کو تھوڑا سا چھمبہ لگے تو آپ بار شریعت دیکھ لیں بہت آسان سی کتاب ہے بار شریعت آپ کو یہ مسائل سب اس میں مل جائیں گے لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اگر آپ اس طریقے سے نکاح کریں گے جب بات کے لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حادثہ ہوا کب اس لئے ہم ایسا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اس لئے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے تمدن کے بھی خلاف ہے شرافت کے بھی خلاف ہے کیونکہ اگر آپ اس طرح چوری چوری چھپکے چھپکے نکاح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہیں کوئی گڑبر تو نہیں ہوئی تھی کہ کبھی بھی نکاح ہو گیا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں مندپ لگواتے ہیں جسے ہم شامیانہ کہتے ہیں لیکن اس شامیانے کو آمیانہ انداز میں ہم مندپ کہتے ہیں تو مندپ لگاتے ہیں اسٹیج ہوتا ہے دیگیں پکتی ہے رکے بڑھتے ہیں لوگ مدو ہوتے ہیں امیر گریب چھوٹے بڑے سب آتے ہیں کئی ترجنوں میں کئی سیکڑوں میں کئی ہزاروں میں اور نکاح ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے مندپ کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مندپ اس لئے لگتا ہے کہ مہمان آئیں گے تو دھوپ میں تو نہیں بٹھائیں گے اگر دھوپ میں بٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لوگوں کی عزت کرنے سے ناواطف ہے اسے پتا نہیں ہے کہ تازیم کسے کہتے ہیں لوگ آئیں گے تو چھٹائی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم کرسیاں لگاتے ہیں آ کر ہم لوگ پانی پی کے بھی چلے جاتے ہیں لیکن ہم شربت پلاتے ہیں شربت بھی صرف شکر اور پانی سے مل کے شربت بن جاتا ہے لیکن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں اس میں خوشبو ڈالتے ہیں سینٹیں ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ میں کوئی آپ کو شربت بنانے کی ترقیب بتانے نہیں بیٹھا سبھے کلکی سی تمہید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے یہ سب اس لیے ہوتا ہے حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ شربت کا نہ مندک کا نہ دیکھ کا نہ کھانے کا نہ کرسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس سے ہٹ کر بھی آت کریں تو بھی نکاح ہو جائے چاٹ پٹی پہ بیٹھے تو بھی ہو جائے شربت نہ ہو تو بھی ہو جائے مندک نہ ہو تو بھی ہو جائے لیکن آپ آنے والے مہمان کی عزت کی خاطر اچھے سے اچھا ہی تظام کرتے ہیں تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ جس کے گھر کی شادی میں جا رہے ہیں وہ کوئی پٹیچر یا جائے نہیں ہے مہمانوں کی قدر جانتا ہے مہمانوں کا اعترام جانتا ہے مہمانوں کی تقریم جانتا ہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ اور یوم آخرت پیمان کرتا ہو وہ مہمان کی تقریم اور تعظیم کرے خدا کی قسم یہ نہ فرض ہے نہ ماجد اللہ اور مہمان لیکن تقریم مہمان کا حکم ہے اس لئے سب کچھ کرتے ہیں ملاد بس اتنی ہے ملاد بس اتنی ہے کہ حضور قیامت کا ذکر کیا جائے لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوقت والا ہے خدا کا عبیب ہے کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ پیٹھ کر وہ واقعات بیان کریں اس لئے امنا ایٹنگے بھی لگاتے ہیں کمکنے بھی لگاتے ہیں اس لئے کی سجاتے ہیں چھتے بھی لگاتے ہیں دھوم بھان کرتے ہیں تاکہ پتا چل جائے آنے والا معمولی نہیں وہ اللہ کا نعب مطلقہ رہا ہے تکریم کا حکمتی تعظیم نہیں لکیا جاتا ہے ورنہ ملاد صرف واقعات ملاد کو بیان کرنے کا نام ہے اب آئیے نہ خدا نے کیسے ان کی آمد بیان کی میرا اللہ فرماتا ہے لقد جاکم رسول تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول پس رسول کی شان کیا ہے عزیز ناری معانی تم حریص تمہارا مشکت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کاتا بھی چوبے تو وہ بیچین ہوتا ہے تمہارے گھر کے چراغ کی بٹیوی گل ہو جائیں تو اس کو بے قراری ہوتی ہے وہ تم پر بڑا مہربان ہے اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے حلمی مزید کہتا ہے مزید کی طلب کرتا ہے وہ اتنا تم پر مہربان ہے ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشکت میں پڑنا اس کو بڑا گراہ گزرتا ہے تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گراہ گزرتی ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لئے حریص ہے علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اور وہ مومنوں کے لئے مہربان مہربان ہے مہربان مہربان قرآن نے رعوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا یاد رکھیں ماں باپ کے لئے خدا نے رحیم کہا لیکن رعوف نہیں کہا اور بھی جگہ پر کئی کسی کو رعوف کہا تو رحیم نہیں لیکن یہاں رعوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا یعنی یہ تم پر مہربان مہربان ہے یہ کتنا مہربان ہے ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے بلکہ بتا دوں زیادہ دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنے امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے اس لیے کہ جنابِ نو بھی اپنی امت پر مہربان تھے جنابِ موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے جنابِ عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے جنابِ دعوت بھی اپنی قوم پر مہربان تھے جنابِ یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے یہ سب مہربان تھے یہ ایک نبی ہندو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہونا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے مطلب کیا ہوا اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھاکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے رعوف الرحیم قرآن نے کہا ہے جناب نو علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اے میری قوم ان بتوں کو چھوڑ دو یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں چھوڑو انہیں چھوڑو انہیں حضرت نو علیہ السلام قوم کو سمجھایا قوم نہ مانی خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا نہ مانی تو چلا کر سمجھایا نہ مانی اس کے بعد بلا کر پکارا انہوں نے چہرے چھپا لیے بھاگ گئے حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے بہت دور سے سنیں میں تاریخ کا وہ بات پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے ان کا احسان صرف اتنا نبی کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے نہیں نہیں ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم تور دیتا ہے اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبو لی باتیں ہیں اللہ اکبر جنات نو علیہ السلام اللہ اکبر قوم کو سمجھایا قوم نے نہ مانا قوم کو بھلایا قوم نے نہ مانا قوم کو عباس تھی قوم نے نہ مانا اس وقت تو یہ ہوا حضرت نو کو امید ہو چلی کہ یہ نہیں مانتے ان کی آنے والی قوم مانے گی ایک بچہ اپنے باپ کے کندے پر بیٹھا ہوا تھا حضرت نو علیہ السلام سارے نو سو سال تک انہیں سمجھاتے رہے حضرت نو علیہ السلام کہ اس بچے کو دیکھتے اور آپ کے امید تھی کاش کہ یہ باپ اس کا باپ نہیں تو یہ نام یہ مان لے گا لیکن اس بچے نے باپ سے کہا باپ پتھر اٹھانا اس کے باپ نے پتھر اٹھایا اور نو علیہ السلام پر اللہ اکبر اس چھوٹے سے بچے نے ایک پتھر مارا جب نو علیہ السلام کی پیشانی پر ایک پتھر لگا اسے پتھر لگنے کے بعد جناب نو علیہ السلام کی پیشانی سے کھوڑ نکنے لگا جب نو کی پیشانی سے ایک پتھر لگنے پر کھوڑ لگنا تو اللہ نے فرمایا نو اب تیری تازی مرزت کا سوال ہے ہم اسے کمانا نہیں کرتے نو بول کیا ہے نو علیہ السلام کے نام عبدالغفور تھا عبدالغفور بول کیا ہے اور تم کے نام حدیثوں میں آئے ہیں بول عبدالغفور کیا ہے غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو عبدالغفور بخشنے والے کا پرنا جو سارے نو سو سال تک سبر کا پیکر بنا رہا لیکن ایک پتھر پیشانی پر لگا کھدرت کے نقید نے پکارا نو بول کیا کرے تو جناب نو کے خاند اٹھ گئے ہمیں تو اس قوم سے امیت تھی کہ اس کا بھا بھی ماننی لانتا تو بیٹا نہ گا لیکن یہ بھی پگھرے ہوئے نکنے میرے اللہ انہیں دبا دے آسمان سے بھارش پر سا زمین سے پانی نکنے پتھروں سے پانی نکنے حتیٰ کہ چھوڑا سے پانی نکنے تندور سے پانی نکنے اللہ اکبر پھر کیا ہوا پہاروں سے پانی نکنے زمین سے پانی نکنے آسمان سے پانی نکنے یہ سب کچھ با اور قوم نو مکمل تو مکمل تباہ و برباعت ہو گئی